سائیکولوجسٹ ان کے اندر آ رہی ہوں اور زندگی کا ان کو پرپس مقصد ٹارگیٹ ویجن کچھ بھی ان کو نہیں اور ایک وہ بند گلی میں جس طریقے سے ہوتا ہے وہ بند ہو گئے ہوں کہ بھئی what to do what is next اور کچھ بھی نہیں ہے وائے فیکٹر والی بات جو ہے وہ کوئی ہے ہی نہیں ان کے بس یہ end of life ہے یہ سارا کچھ تو آپ اس کو بہت زیادہ دھیان سے دیکھی گیا بیسیکلی یہ دونوں سٹوری میرے جو چھوٹا بھائی کی طرح ہے لائف کوچ ہے محمد اسلام خان رانہ اسلام خان پاکستان کی بیسٹ کوچ میں میں اس کو شمار کرتا ہوں ایسے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا اسی طریقے سے وہ میرا اس جو ہماری transformation اور یہ لائف کوچنگ کی جو ہمارا institute ہے اس میں وہ میرا پارٹنر کو فاؤنڈر ہے تو دوستوں آج کی یہ ویڈیو بلکل سچی اور بلکل سمجھ لیں کہ آپ کے دل کو چھونے والی ہے تو لسے time دیں کیونکہ یہ لمبی ہے اسلام نے مجھے اس طریقے سے بتایا وہ میرا کلاس میٹ تو نہیں مجھ سے تھوڑا سینئر تھا عمر میں مجھ سے کام ہے psychology ہم نے ساتھ کی اس کے بعد پھر وہ انگلیش لٹریچر میں اور ایم فیل اور یہ ساری چیزیں میں پھر اپنے دوسرے کاموں میں وزی ہو گیا تھا تو وہ اپنے ایک دوست کا واقعہ بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ بندہ جو تھا اور اپنے بہت اچھا کلاس میں پڑھنے والا اور یہ سارا کچھ اور وہ رولر بیک گراؤنڈ سے وہ آیا تھا بڑا ایک مسٹریوس ٹائپ کا تھا نہ کسی سے زیادہ بات کرنا نہ کسی سے ملنا نہ جلنا نہ یہ نہ وہ فلانا مقصد مکس اپ لوگوں میں نہیں ہوتا تھا لیکن یہ کہ ایوریس سے بہت اچھا سٹوڈنٹ تھا سارا وہ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے جب ہمارے سیمیسٹر ہوتے تھے اور مارک ہمارے جس طرح ملتے تھے جیسے عمومن ہوتا ہے کہ ہمیں کتنی پرسنٹیج ہے یہ وہ فلانا تو اس کا فائنل تھا شاید یا میرے خیال سے بیفور فائنل جو والا سیمیسٹر تھا اس کو اتنا غصہ ہے وہ جو یونیورسٹی میں پلیس کیا ہوتا ہے جو آپ کو پتا ہے شیٹ ہوتی ہے اس میں نام کے ساتھ سارا وہ ہوتا ہے اس نے وہ لے کے ہی پھار دی اور بڑا وہ غصے میں تھا تو اسلام کہنے لگا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کو کیا ہے اس کو میں نے کہا کہ بھئی تم نے کیوں اس کو پھارا اور یہ ساری چیزیں وہ کہتا ہے کہ ہاں وہ تو اب اب ایٹی نائنٹی تو تم ملوں کہ تمہارے آئیں گے اور ہم نے تو یہ جس طریقے سے کرائیں گے تو دی پائنٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ وہاں سے چلا گیا اور میں بھی اس کے پیچھے تھا کیونکہ مجھے کچھ ایسا ساؤنڈ ہوا یا کچھ مجھے ایسا کچھ سمیل آؤٹ کیا کہ یہ کچھ بڑا کرنے جا رہا ہے یا کچھ خدا نہ خاصتہ ایسا نہ ہو کہ اس ٹینشن میں ہی اپنے آپ کو وہ کر لے کہتا ہے جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا راستے میں اس کے جو ہمارے یونیورسٹی میں جس طریقے سے بیگ ہوتے ہیں اس نے بیگ میں سے کتاب نکالی اور وہاں پر وہ ایک کچھرہ کونڈی ڈائپ کی تھی وہاں پھیک دی کہتا ہے میں اس کے پیچھے پیچھے آرام آرام سے جالا تھا کہ اس کو پتہ نہیں ہو کہتا ہے میں نے وہ کتاب اٹھائی اپنے پاس رکھ لی کہتا ہے سیکنڈ تھوڑی دور کی اپاس جا کے پھر اس نے ایک کتاب پھیک کی پھر میں نے اٹھا لی کہتا ہے اسی طریقے سے میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا تھا اس نے اپنا بیگ بھی اٹھا دیا کہ پھیک دیا اور میں نے کہتا ہے کہ وہ کیا رکھ لیا اس کے بعد کہتا ہے اب جب میں نے اس کا بیگ گراؤنڈ اور سارا کچھ پتہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ کہاں ہوتا ہے ویئر آب آؤٹ تو کسی کو کچھ نہیں پتا تھا پھر کہتا ہے مجھے ایک کلو ملا اور کلاچی کی ایک مشہور جو ہے ایک شوپنگ سینٹر ہے وہاں ایک سٹریٹ ہے تو وہاں پر یہ چھوٹی موٹی جو چیزیں ہوتی ہیں ٹھیلے پہ یا اس پہ یہ سالب بکتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ وہ اس لیے سب سے کلوز اپ نہیں ہوتا تھا کہ وہ وہاں پر وہاں بیٹھتا تھا حالانکہ اس کا وہ اپنا کام تھا اور بڑا ایک اچھا پروفیٹیویل اور یہ ساری چیزیں وہاں پر اور جب وہ اپنے کسٹرمر سے کبھی بائی ایسی کوئی انگلیش انگلیش میں جیسے بات کر لیتا تو لوگ بڑے سرپرائز ہوتے تھے لیکن اس نے کبھی بھی کسی کو نہیں بتایا کہ اس کی کیا کولیفیکشن ہے وہ ایم اے انگلیزی میں کر رہا ہے کہاں کر رہا ہے یونیورسٹری سے وہ اپنا وہ بھی کام کر رہا تھا یہ بھی اب یہ جب وہاں پر وہاں پہنچا تو وہ ہواس شوکٹ کہ یہ یہ یہاں کیسے آگیا یہ خیر اس نے چاہے پانی یہ سارا پوچھا تو پتہ یہ چلا کہ اس پوری سراؤنڈنگ میں اس کے اچھے جو کنڈیکٹ اس کے اچھے اخلاق اور اس کے اچھے کیریکٹری وجہ سے لوگ اس کو بڑی عزت بھی دیتے ہیں اور پیسے کے لیندین کے معاملے میں چاہے وہ لاکھوں کو آؤ یہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کریڈٹ پر سارا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بھی ایسا کچھ نہیں تھا خیر وہ اس کو کہتا ہے اسلام کہ میں اس کو اپنے گھر وہ اپنے گھر لے کے گیا اور وہاں ہماری بات بات ہوئی اور اس نے پھر جو کی اسٹوری یہ کر رہا ہوں اس نے کہا کہ میں نے کیا پڑھنا ہے یعنی تو ساری کتابیں پھیک دی میں نے تو وہ اپنا بیگ بھی پھیک دیا میرے اس سے کوئی تعلق نہیں یہ سب کچھ سسٹم یہ وہ نائنصافی اور اس ملک میں اور یہ وہ جیسا ہم مولا کہ نہیں تم نے کوئی کتابیں نہیں پھیکی تمہارا بیگ نہیں ہے اس نے اپنی گاڑی سے لے آگے کہ کہا کہ یہ تمہارا بیگ ہے اس میں ساری کتابیں نہیں یہ کیا ہوا کہ نہیں کہ نہیں اس طرح دوستو یہاں سے ان کی دوستی شروع ہی اور الحمدللہ اس نے جو ہے پھر ایم فیل کیا ماسٹر وغیرہ کرنے کے بعد اور پھر وہ یہاں سے جو ہے یورپ یورپ کی جو کا ایک بڑا اچھا ملک ہے وہ وہاں پر گئے اور بن جا کے اس نے پی ایش ڈی جو ہے بڑے اچھے اس سے گیا اور وہ بتاتے ہیں کہ تقریبا تھرٹی فائیف ٹو فورٹی پیپر جو اس کے جو پی ایش ڈی تھے وہ انٹرنیشنل جو ہے پبلیکیشن کا حصہ بنے اور بہت زیادہ اس کو اپریسییشن اور یہ ساری چیزیں اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد now he's a professor and a very you can say کہ nice guy wise guy اور پھر میری بھی اس سے ملاقات ہو جو میں نے جکا ہے he's a such a wonderful guy تو دوستو بتانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ اگر اس point پہ ویسے تو سب قدرت کی طرف سے ہوتا ہے اگر اسلام اس طرح سے نہیں جاتا fair about نہیں کرتا یا اسلام کو even psychology کا نہیں پتا ہوتا یا کس طریقے سے ہم جسے psycho analysis کرتے ہیں کس طرح ہم جو ہے بندے روٹ کاؤس پہ جاتے ہیں یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو وہ تو سارا کچھ اس نے تو lost کر دیا تھا ساری چیزیں پھیک دیتے لیکن الحمدللہ جو میں نے achievement بڑی مقتصر اس میں بتایا now he's a professor اور آج بھی جس foreign countries کی universities اس کے لیے وہ وہاں جگہ ہے کہ جمبر جی آپ آئے ہیں اور آنے کے بعد یہاں پر آپ وہ کر سکتے ہیں and this is the achievement and the second story is very interesting second story کا دوستو یہی حال ہے کہ یہ اسلام صاحب نے یہی انجھے واقعہ بتایا کہتے ہیں کہ سر میں فلان فلان جگہ سے جو ہے اشارہ فسل سے وہاں تھا تو مجھے ایک صاحب نے گاڑی میں ہاتھ دیا میں نے اپنی گاڑی میں ان کو بٹھا لیا کہاں جا رہے ہیں انہوں نے کہا فلان جگہ جا رہے ہیں اچھا فلان جگہ سے مراد ہے فلان فلان ایک انجیکشن ہے اور یہ مجھے alternate day پہ لگتا ہے وہ کہتا ہے اسلام کہ میں اس سے بات ویعت کرتا رہا مختلی باتیں کرتا رہا تو کہتے ہیں کہ مجھے ظاہر ہے being a psychologist جو ہے نا وہ پانچ منٹ میں پتا چل گیا کہ مسئلہ ہے کیا اور یہ جس طریقے سے جو یہ انجیکشن وغیرہ یہ سب ایک جس سے کہنا چاہئے کہ soothing factor ہے for the time being actually کوئی مسئلہ کچھ اور ہے وہ کہتے ہیں کہ جب اتفاق کے میرا گھر بھی اس ہسپیٹل کے پاس تھا تو وہاں پر ایک چائے کا ہٹل تھا اس نے میں نے اس کو وہ مجھے کہتے نہیں لگا کہ اس نے پیسے کی آفار کی تو میں اس نے لگا کہ آپ کسی بات کر رہے ہیں میں پیسے نہیں لوں گا لیکن میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے and mind I would like to say is a very smiling face as a good person indeed a good person اور ایک جو اسے کہتا ہے نا کہ speak gentle وہ speak gentle وہ magnetic کی طرح اس کو جو ہے دوسرے بندے وہ کھینچ لیتی ہیں تو اسی طریقے سے اس نے وہی چیز کی ایک smiling face کے ساتھ وہ کہا کہ ایک ایک کپ چائے پی تھی دوستو جب چائے پینے لگے اور کہ وہ کہنے لگا کہ بیسوس یہ کر رہا تھا کہ وہ تھوڑا سا ہوتا ہے نا شائے person ہوتے ہیں introvert ہوتے ہیں اور دوسرے کے ساتھ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کی بات ہو کہ لیں کہ جب میں نے اس سے بات شروع کی اور background سارا پتا کیا مختصر کر کے دوستو بتا رہا ہوں تو background میں یہ پتا چلا کہ ایک یہ اور ایک ان کی والدہ فلا جگہ جیسے کہنا چاہیے کہ مہنگی ترین جگہوں میں کراچی کی شمار ہوتا ہے یہ وہاں رہتی ہیں اور اس کی private job تھی اور اس کو جب یہ اس طریقے کہ کچھ fits پڑھنے لگے اور کچھ mental health کی کچھ deterioration ہوئی تو ہمارے ہاں تو لوگوں کو ٹیبو لگا دیتے ہیں اور ویسے وہ کر دیتے ہیں کہ یار یہ mental case ہے یہ پاگل ہو گیا یہ چریہ ہو گیا یہ فلاں ہو گیا یہ ہو گیا تو بندہ کس سک ہے ہمارے ہاں تو کوئی شیئرنگ کا اس طریقہ ہے کہ کوئی چیز ہی نہیں اب ماں تو ظاہر ہے ماں ہوتی ہے لیکن ماں کی تو ایک محبت اور ممتع وہ تو ایک الگ چیز ہے لیکن یہ جو technicalities جو ہوتی ہیں جو یہ mental health سے related ایک بڑا topic ایک بہت بڑا وسیع ہوئے وہ تو نہیں پتا چلتا کہ کیا ہے اس کا اس طرح کا علاج بھی ہوا اور پی ٹی ایس ڈی جس کو جو ہے disorder کہتے ہیں trauma disorder وہ اس کا persist کرتا تھا اور وہ اس کا علاج جو تھے جو بھی ڈاکٹر حضرات تھے یا جو بھی ساکیٹک تھے انہوں نے یہی تجویز کیا کہ اس کو alternative جو ہے injection لگے گا اور اس کے بعد پھر وہ صحیح ہوتا تھا اور یہ سارا جی تھا اب نوکری جانے کے بعد پرائیوٹ جوب کے جانے کے بعد اور ظاہرے کے کوئی والد کی کوئی پینشن نہیں کچھ نہیں ایک وہی پراپٹی ہوئی جس میں وہ رہ رہے تھے تو بڑے ایک بہت بڑے بڑے مسئلے آنا شروع ہو گیا اور وہ چیز جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ multiple ہونے لگی even though ان ون اسٹیج اس کی مدر جو تھی وہ بھی بلکل ڈیمرالائز ہو کے اور ایک بڑا ایک جیسے کہتے ہیں ایک نیگیٹیو انرجی والا ایمپیکٹ اور یہ سارا وہ کچھ دوستو اس چائے پینے کے شورٹ پیریٹ کے دوران جس طریقے سے اس نے اسلام نے ان کی کاؤنسلنگ کی اور سارا کچھ بتایا تو جو میں نے ایک حل جو آیا جو میں بڑی ایک میں اس کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا اس نے کہا کہ سر آپ جو ہیں ایک ڈیڈ انویسمنٹ میں اپنے آپ کو ضائع کر لیں اس نے کہا کہ ابھی آپ کا یہ فلیٹ ہے یہ اس کی کیا قیمت اس نے کہا کہ تقریباً ساڑھے تین جو ہے ساڑھے تین کروڑ اور پلس کچھ اس طریقے سے ہوئے اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ آپ کوئی جو میں نے باتیں سنی اور ساری چیزیں آپ کو کچھ ایسا کچھ پرابلم نہیں کچھ بھی نہیں آپ ایک انتہائی انٹروورٹ بند ہے اس نے بلا ہاں بھئی میں تو کسی سے ملتا نہیں ہوں بھار بھی جب نکلتا ہوں تو اس انجیکشن کے لیے وغیرہ وغیرہ اس نے کہا کہ دیکھیں میری ایک بات کریں آپ فلان جگہ فلان جگہ جو ہے موو ہو جائیں نہ آپ کو کوئی ایسے بچوں کا کوئی پرابلم ہے آپ تو جو ہیں افراد ہیں آپ کی والدہ ہے آپ کوشش کریں میکسیمم ٹو لیک ٹو کلور اور جو ہے منیمم میں جس طریقے سے جو آپ کا سلسلہ ہوتا ہے تو میری معنی یہ اور میں آپ کو لکھے دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے تمام مسئلے مسائل حال ہو جائیں گے یہ دوستو وہ ڈیڈ انویسمنٹ والی جو بات تھی وہ اس کو کلک کر رہی اپنی والدہ سے مشورہ کیا یہ کیا وہ کیا کہتے ہیں اسلام نے کہا کہ دس پندلہ دن ہو گئے یہ بات ختم ہو گی کہتے ہیں ایک دن اچانک مجھے کال آئی انہی کی انہوں نے نمبر دیا تھا کہ اسلام بھائی تو ان کی والدہ نے مجھے بہت چومہ پیار کیا سر پہ ہاتھ پیر آٹ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ چائے کا ٹائم تھا تو تین چار پانچ چیزیں اور بڑی ایک لیویش چائے اور اس کی ماں نے اسی کر کے کہا کہ بیٹا اللہ کے بعد تم ہی ایسے ہو کہ تم نے جو وہ گیا میرا بیٹا سات آٹھ سال سے یہ ڈرکس کہہ لیں یہ جو بھی تھا علاج کس کس جگہ نہیں گئے ہم کس کس کو نہیں دکھایا کیا کیا ہم نے نہیں کیا کس کس ہسپتال میں نہیں دکھایا ایون دو آرڈ آف دہ کراچی جا کے اور بیٹا آپ نے جس طریقے سے اس کو کیا 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 نہیں کیا اس نے انجکشن کو توڑ دیا کہ آئی ڈونٹ نیڈ دیس اس کی مجھے اب ضرورت نہیں اور سب سے بڑی بات جو بیٹا آپ نے جو ہمیں کہی ہم نے وہی چیز پر عمل کیا ہم نے ون کرول سیونٹی لیک سمتنگ وہ تھا وہ کیا پھر اس نے اس کو انویشمنٹ کے ایونیز بھی بتا کہ جی فلا فلا جگہ اس کے بریک اپ میں تین جگہ آپ وہ کر لیں اور منتلی بیسس پہ جو بھی ہے یہ وہ ہے جب آپ صحیح ہو جاتے ہیں کیونکہ جو بیسیکلی اس کی فیلڈ جو تھی ڈیٹا بیس جو یہ انیلسٹ ہوتے ہیں یا کیا وہ ساری چیزیں وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑی ایک اور بڑا ایک جیسے کہتے ہیں دماغی کام تو کہتا ہے کہ وہ اپنی ریدم میں آ گیا آنے کے بعد انویشمنٹ جو ہے وہ تین جگہ سے ان کے پاس جو ہے منتلی وہ بھی ہو گئی پھر اس نے اپنے آپ کو جو ہے نہ اسٹیبلش کرنا آستہ آستہ شروع کیا اس نے کہا کہ جو بوپ کا تو نہیں ہے سب کچھ میرے پاس سیٹ اپ ہے اب میں جو ہے یہ آن لائن یہ دوسرا ایسے انڈیبینڈنٹ جیسے کو فری لانسنگ کہتے ہیں کہ یہ میں کام کروں گا اور اس واقعے کہ وہ تقریباً کوئی اچ آٹ آٹھ مہینے کی بات ہوئی ہے اور ابھی میری کوئی پانچ یا سات دن پہلے میں نے اس کو ایسی پوچھا ہم لوگ ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں آلٹرنیٹ ڈی پہ بیٹھتے ہیں رضانہ باتیں کرتے ہیں نئی ریسرچ اس کی میری پلانا اس جگہ کسی چینل میں جانا اور یہ ہم سب کرتے رہتے ہیں ظاہر ہے وہ میرا پارٹنر شوٹے بھائی کی طریقے سے تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ الحمدللہ وہ جو چیز جو تھی جو ان کا سٹارٹ اپ تھا یا کیے کی سٹارٹ کیے کی سٹارٹ یا سٹارٹ اپ نہیں کہہ سکتے وہی جو ڈر اور خوف اور جو سب کانشنز مائنڈ جس طریقے سے جکر دیتا ہے وہ اس چیز سے بریکر سے اس کو آؤٹ کیا اس کے بعد اس کی زندگی ہوگی اور دونوں کہانیوں کا جو کنکولوجن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ بندگلی میں آ جائیں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ خود تو نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ کچھ اس طریقے کہ کچھ بندے کچھ ایونٹس کوئی کتاب کوئی فلم کا ڈائلوگ کوئی جس طریقے سے میں بتاتا ہوں کوئی سیشن یہ کچھ نہ کچھ ایسا کرتا ہے کہ وہ چیز آپ کو اسپارک کر جاتی ہے اور اسپارک کرنے کے بعد جو ہے آپ کی ساری دنیا بدل جاتی ہے لہٰذا یہ یہ مایوسیاں یہ وہ مقصد اپنی فیملی کو چھوڑ کے سوسائیڈل تھوٹس اور فلانہ یہ وہ اپنے آپ کو پوزیٹیو رہ اور خاص طور سے مورننگ دوستو جاتے جاتے زمنہ نیک میں بات بتا رہا ہوں جس طریقے سے ہم کہتے ہیں لائف 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 ہمارے خیال سے ہم دونوں یہی بات کرتے ہیں کہ لائف آپ کی ٹونٹی فور آورز آپ اتنے وجہ اٹھے آپ نے ناشتہ کیا اپنے ورک پلیس پہ گئے اپنے دکان پہ گئے اپنے وزنس پہ گئے اپنے کالیج میں گئے یونیورسٹی میں کیا کیا آپ نے پروڈیکٹیو کام کیا اپنے لئے اپنی فیملی کے لئے اپنے سماج کے لئے اپنے وطن کے لئے اور اپنے اللہ تعالیٰ کو کیا آپ نے مانگا کیا اس کا وہ کیا کتنا آپ نے ڈیلیور کیا اللہ کی مخلوق کو دوستو آج کے صرف یہی موضوع ہے اور مایوسی کا کبھی شکار نہ اور خاص طور سے جیس طریقے سے میں ہر سمینار پہ ہر ٹی وی شو میں وقت آتا ہوں کہ اپنی تھوٹ کو ایک سوتے ہوئے اور ایک صبح ارلی ان دا مولننگ ہمیشہ جو ہے نیگٹیوٹی سے آپ آ پھار جائیں ملکل بھی اس کو آپ کے قریب نہ آنے لیں سوچیں بھی نہیں اس کے مطالق ہر انسان کو سیونٹی تھاؤزن جو اس کی تھوٹ سے ہوتی وہ اگر پہلے دو سو دائی سو تین سو چھوڑے گا چار پانچ کوئی گھر مینیج نہیں کر سکا تو وہ ایک جو اینا ریپل ایفیکٹ بن جائے گا اور وہ چین آف تھارڈ چین آف تھارڈ چین آف تھارڈ چین آف تھارڈ اور وہ آپ کو سونے بھی نہیں دے گی خوش بھی نہیں ہونے دے گی اور آپ کو ترقی بھی نہیں کرنے دے گی لہذا نیگٹیوٹی سے بچیں نیگٹیوٹی ماحول سے بچیں ایسے لوگوں سے دور بلکل رہے ہیں کہ جو آپ کے انرجی سکر ہوں جو کوئی آپ کے بلکل انرجی کو بلکل پیراسائیڈ کی طرح چوس لیں ان سے دور رہیں اپنا اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال لگیں خود بھی خوش رہیں اور کوشش کریں کہ دوسرے آپ کی وزا جا خوش رہیں تینکیو ویری مچ فر واشنگ گانڈ بلیسیو